تو جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے دعا کی تو آپ نے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو جب دیدار ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے دعا فرمائی اے الہ العالمین یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مجھے تیرے حبیب کا دیدار ہوا تو اس مقام سے جو گزرے ہو سے تو جنتی کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو دوستو کئیسے ہیں آپ امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد مکیم شیخ میں آپ کو روز عجمیر شریف درگاہ کی جیارت کرواتا ہوں اور آپ کو دعاوں میں شامل کرتا ہوں تو جب ہم اور آپ گہری نیند میں شوتے ہیں جب ہم اقدم گہری نیند میں شوتے ہیں اس سمائے سید فیصل چیستی صاحب بہت ہی بہترین دعا کرتے ہیں آپ کے لیے ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے آپ اگر سید فیصل چیستی صاحب سے دعایں کروانا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہم نے آگے دیا ہوا ہے آپ ان کو واتسوک پر میسیج کر کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اپنے لیے دعایں کروا سکتے ہیں تو بینہ دیر کیے ہوئے آئیے آپ کو سید فیصل چیستی صاحب وہاں کی دعاوں میں اور وہاں کی جیارت کروا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز در کے دربان کو رزوان بنا دیتے ہیں آسیوں کو ابو ذر قطروں کو سلمان بنا دیتے ہیں جا کے حاکم سے کہو سیکھ سکاوت کے ہنر ان سے بھیق دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں بھیق دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں بے شک غریب نواز کی بارگاہ کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اس دربار کے غلام اس دربار کے دربان چنت کے دربان ہیں رزوان ہیں اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے جنتی دروازے کے بارے میں کہ جنتی دروازے کے بارے میں کچھ بتائیے تو حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جو بہشتی دروازہ ہے جنتی دروازہ ہے اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب حضور سرکار غریب نواز اپنی چلاگاہ میں عبادت کرتے تھے اور جب یہاں کا ماحول ٹھیک ہوا تو پھر آپ واپس یہاں پہ آگئے جو آپ کا آستانہ ہے کہ ہی آپ کا حجرہ تھا جب یہاں آئے اور یہاں آکے آپ نے نماز ادا کر آئی تو جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے دعا کی تو آپ نے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو جب دیدار ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ نے دعا فرمائی اے الہ العالمین یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مجھے تیرے حبیب کا دیدار ہوا تو اس مقام سے جو گزرے ہو سے تو جنتی کر دے تو اس جگہ پر حضرت خاجہ سید فقر الدین گردیزی جو کی آپ کے بھائی ہیں خادم خاص ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے تو آپ نے دو پتھر اٹھائے اور اس جگہ پر رکھ دی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو کوئی بھی یہاں سے جب گزرے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا تو پھر الگ الگ دور میں الگ الگ بادشاہ آئے اور جب وہ الگ الگ دور میں جو بادشاہ آئے انہوں نے اپنی اپنی طرف سے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں تعمیرات کرائی تو کسی نے بیگم نے بیگم ایداللان بنایا تو شاہ جہاں بادشاہ نے شاہ جہاں مسجد تو اکبر بادشاہ نے اکبر ہی مسجد اسی طریقے سے جب حضور کے آسانے کی پیچھے کی طرف یہ دیوار بنی تو جب یہ دروازہ بنا تو اس کو وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت خاجہ سید فقر الدین گردیزی نے دو پتھر رکھ دیئے تھے کہ جو اس جگہ سے گزرے گا وہ جنتی ہو جائے تو وہاں پر جب وہ دروازہ بنا تو وہاں پر اس کا نام جنتی دروازہ رکھا گیا تو جو بھی تو وہ چار مرتبہ کھلتا ہے سال کے اندر جنتی دروازہ چلیئے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ دکھا دیتے ہیں حالانکہ اس نے دیکھ ہی رکھا ہوگا ماشاءاللہ غریب نواز سبے بلاتے رہتے ہیں تو جب وہ جنتی دروازہ بن گیا تو اب جب بھی جیسے غریب نواز کا عرص ہوتا ہے عرص کے موقع پہ وہ جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے اور حضور غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کا جب عرص ہوتا ہے یعنی عید کے مہینے میں عید کی چھٹی جو ہوتی ہے عید کے مہینے کی جو چھیں تاریخ ہوتی ہے حضور غریب نواز کی چھٹی وہ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کا عرص کا دن ہوتا ہے تو بڑے سرکار کے عرص کے دن جنتی دروازہ کھلتا ہے عید کے دن جنتی دروازہ کھلتا ہے اور ایک دن بکرائیت کے دن جنتی دروازہ کھلتا ہے یہ وہ بہشتی دروازہ ہے جنتی دروازہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور سرکار غریب نواز نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جو اس مقام سے گزرے اسے تو جنتی کر دے یہ جنتی دروازہ ہے مولا غریب نواز اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی بارگاہ میں بلائیں اور اس دروازے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائیں امام حسین کے صدقے میں تمام چاہنے والے غریب نواز کے اس دربار میں آئیں اور آ کر کے اس بارگاہ کی اس دروازے سے گزریں اس بارگاہ میں داخل ہوں غریب نواز سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں چلیئے مولا غریب نواز کی بارگاہ میں سب کے لئے دعا کرتے ہیں مولا سب کو سلامت رکھیں اپنے دامن کے سائے میں اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیں یا حضور مولا غریب نواز بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں شہنشاہ آپ ناز اٹھانے والے ہیں آپ لاج رکھنے والے ہیں مولا آپ جیسا تو زمانے میں کوئی شاہ نہیں اور گدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں حضور مولا غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غریب نواز تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے گدا ہے گنہگار و متقیدونوں برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو حضور آپ کے تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائی مولا آپ کے تمام عاشقوں نے جو آپ کے غلام کے پاس دور دور سے میسج کر کے فون کر کے دعاوں کی درخواست کری ہے مولا سب کی درخواست قبول فرمائی جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس پھول چادر کے توفے نظرانے بھیجے ہیں لنگر نیاز کے توفے بھیجے ہیں مولا سب کا نظر و نیاز توفہ پھول چادر سب قبول فرمائی مولا سب کو خیر و برکت سے سرفراز فرمائی مولا غریب نواز آج جمعیرات کے دن آپ کی بارگاہ میں صبح سے شام تک جتنے بھی توفے یہ خزمت کے جو توفے ہیں نیمہ غلاف ممبتی سندل یہ سب ذلفخار علی اور اس کی فیملی کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے مولا قبول فرمائی کلکتہ سے غلام حاضر ہیں مولا ان کی دعائیں قبول ہوں ان کے اس توفے کو قبول فرمائی خیر و برکت سے سرفراز فرمائی مولا غریب نواز غلام کی زبان کی لاج رکھئے حضور آپ کے چاہنے والے جتنے بھی عاشق ہے مولا جو دعاؤں کی درخواست کر رہا ہیں سب کی درخواست قبول فرمائی غیب سے مدد فرمائی مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائی مولا جو کرزدار ہیں کرزداری سے نجات عطا فرمائی جو بے اولاد ہیں حضور ان کو نیک حصول اولاد عطا فرمائی جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائی مولا غریب نواز ان کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا ان ماباپ کو بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی بچے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی حضور مولا تمام بچوں کو کی توفیق عطا فرمائی دین اور دنیا بہتر کر دیجئے مولا آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا دردر خراب خستہ پھرے لے کے التجا پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوئے ہیں در پہ یہ دیتے ہوئے صدا خواجا گناہگاروں کے آپ کارساز ہیں بندے کناز ہیں کہ آپ بندہ نواز ہیں مولا بندہ نوازی فرمائیے مشکل خشائی حاجت روائی فرمائیے حضور رحم فرمائیے آپ کے ہیں آپ کے سلطان الہند کیجئے سب پر عطا سلطان الہند آپ کا در ہے میرا سر مہین الدین گدا پرور مولا غلام کی زبان کی لاج رکھئے حضور آپ کے شہزادوں کے صدقے میں آپ کی شہزادی پاک کے صدقے میں مولا غلام کی دعا التجا قبول فرمائیے حسنین کریمین کے صدقے میں میری لاج رکھئے مولا بے شک آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں آپ لاج رکھنے والے ہیں آپ ناز اٹھانے والے ہیں آپ پالنے والے ہیں حضور آپ ماباپ ہیں آپ مالک و مختار ہیں غیب سے مدد فرمائیے حضور غلام کی دعا قبول فرمائیے تمام چاہنے والوں نے جو آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے قدم بوسی عرض کری ہے مولا قبول فرمائیے آپ کے دربار میں تمام چاہنے والوں کو خوشیوں کے ساتھ بلائیے غیب سے مدد فرمائیے حضور دل کے ہر داخ کو ایک پھول بنا دو خواجہ میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ ایک نظر اپنے گدا پر کیجئے دامن مقصود کو بھردو غریب نواز بگر داب بلا محوالے شب میراج دانش تم جد اللہ چرا دست امد گیری یا علی بہر خدا دست ناد علی مظہر الاجائب تجد اون اللق فن نوائب کل حم وغم سین جلی بی عظمت اک یا اللہ بن ابو ات اک یا محمد بی بلائی تک یا لی یا لی یا لی مولا غریب نواز کتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام کے پاس حضور ارز کرتے ہیں کہ جادو ٹونے سے پریشان مولا سب کو اپنی حفاظت میں رکھئے حضور بلا بیماریوں سے بچا کے جادو ٹونے سے بچا کے آپ کے دامن کے سائے میں رکھئے آپ کی حفاظت میں رکھئے بگر داب بلا افتاد کشتی زیفان شکستارات پشتی بحق خواج اے عثمان حارونی مدد کن یا مہین الدین چشتی مدد کن یا مہین الدین چشتی مدد کن یا مہین الدین چشتی غلام کی لاج رکھئے شہنشاہ بے شک حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں آپ سب کی حاضری غریب نواز قبول کریں اپنے دربار میں خوشیوں کے ساتھ بلائیں موسم تھنڈا ہے جو لوگ بھی آئیں اپنے گرم کپڑے لے کے آئیں اور دربار غریب نواز صبح فجر سے لے کے رات کے نو بجے تک کھلا ہے شہر میں اجمیر کے شہر کے اندر رات کو نو سے صبح چھے بجے تک کا کرفیو ہے حالان کہ یہ اکتیس دسمبر کو میرے خیال سے کرفیو بھی ختم ہو جائے گا اگے کیا گائیڈ لائن آتی ہے وہ پتہ چلے گا انشاءاللہ غریب نواز نے چاہا تو نورمل ہوگا اللہ بے شک غریب نواز کے صدقے میں بلا بیماری کو دفع کرے گا دعا کر رہا ہیں آپ سب کے لئے آپ لوگ مجھے فون کرتے ہیں میں ریسیو نہیں کر پاتا ہوں تو آپ مجھے واتس اپ کریں میں واتس اپ جواب ضرور دوں گا فون نہیں اٹھانے کے لئے میں مافید جاتا ہوں غریب نواز آپ کو خوش رکھ سلام علیکم ماشاء اللہ جیسا کی سید فیسر چستی صاحب نے آپ وہاں پر عجویر شریف درگا کی آپ کو جیارت کروائی اور آپ دعاوں میں لائیو ویڈیو کے تحت شامل رکھا آپ اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے دعاوں میں شامل ہو سکے اور خواجہ غریب نواز درگا کی جیارت کر سکیں تو آپ ہماری حوصلہ عبزائی کے لیے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہاں دوستو شیئر کرنا بلکل نہ بولی ہاں موسیقی